اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا وضیفہ مل جائے جو خود اللہ تبارک وطالعہ نے کسی نوی کو عطا فرمایا ہو اور جس کی فدیلت سے آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں تو کتنا بہتر ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے بڑی محنت سے اس ویڈیو کو ڈھونڈ کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی آئے پیارے دوستو یہ جو وضیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اس وضیفہ کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کسی اور وضیفہ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کی یعنی کہ یہ وضیفہ ہر عمل پر بھاری ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ سے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے تو کوئی ایسا عمل عطا فرما جب بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے یا میں جب بھی رنج و گم کے حال میں ہوں تو میں جب بھی یہ کلمات پڑھوں تو تیری مدد مجھے مل جائے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو یہ کلمات کا ورد کرنا وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار یہ تو ہر شخص پڑتا ہے اس میں کیا خاص ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کو معمولی مت سمجھو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلے میں رکھ دینا اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دینا تب بھی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لیجئے اس عمل کو کرنے کا وقت صبح فضر کے بعد ہے یا پھر شام کو عشاء کے بعد ہے آپ جائیں تو صبح فضر کے بعد کر لیں یا پھر عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد اس عمل کو کر لیں آپ لوگوں کو یہ وزیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے عادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں بنا گنیں یعنی کہ آپ لوگوں کو گننا نہیں ہے انلیمیٹیڈ پڑھتے رہیں اور جب تک پڑھیں جب تک آپ کا دل نہ بھڑ جائے جب آپ لوگوں کو لگے کہ بس اتنا کافی ہے اس کے بعد آپ لوگ تین مار آخر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھاتا اگر آپ لوگ اس وزیفے کو مشکل کے وقت میں کریں گے تو اللہ تبارک وطالہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور اگر صبح شام اس وزیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اس وزیفے کو کرنے کے بعد مانگی گئی حاجت کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ کم سے کم گیارہ دن زیادہ سے زیادہ بائیس دن یا اکتالیس دن اس وزیفے کی مدت ہے اب آپ لوگ چاہیں تو گیارہ دن کریں یا بائیس دن یا اکتالیس دن وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں